اگر مجھے انگے لوگوں سے ملنے نہیں دیا جائے گا تو میں اپنی ماں سے بھی نہیں ملوں گا اور میں جن پروفیسر کی بات کر رہا ہوں انہوں نے جب ان کی ماتا جی کے گھر رہ کر بھگت سنگھ کی ماتا اسے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس دن ہوا جب میرے ہی جائے میرے لال نے اپنی ماں سے ملنے سے انکار کرتے آپ سوچھئے کہ یہ کس لیول کا سیکسیفائیس ہے ایک ماں کا ایک بیٹے کا آپ کو یہ پریوار کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کیا دلگتی ہونا چی انگریج لوگ اتنے ٹرے ہوئے تھے جو سر بتا رہے تھے گاندھی جی اور بھگت سنگھ والی بات جب ہم بہت گہرائی سے پڑھتے ہیں اتیاس کو تو پتا چلتا ہے کہ شاید ایک دن اور پھانچی رک جاتی تو گاندھی جی بھگت سنگھ کو باہر لیا اس بات کا اندیشہ انگریجوں کو ہو گیا اس لیے انہوں نے بھانسی کی جو تیتھی 23 مارس کے بعد کی تائی کیتھی انہوں نے بھگت سنگھ کو پہلے ہی فانسی دینے کا نینہ لیا اور دنیا کے اتحاس پہ فانسی دینے کا سمیں مورننگ کا ہوتا ہے صبح کا سمیں ہوتا ہے بھگت سنگھ کتنی جلدی دی ان بدھیمان انگریجوں کو انہوں نے ساری پرمپنائیں اس دن توڑ دی اور بھگت سنگھ کے اور شام کے سمیں ہی فانسی دینے کا سمیں شک کیا سوچو وہ فانسی کا پھندہ بھی کیسا ہوگا اور جس جلال نے ان کو فانسی پر چڑھایا ہوگا اس کی بھی آتما کتنی روئی ہوگی اور وہ جیلر جس نے فانسی کا آڈر دیا تھا اس کی کہانی تو سب جانتے ہیں اگر ہم پڑھیں تو پتا چلے گا اس کے بعد اور کیا درگتی ہو سکتی ہے لیکن بھگت سنگھ سے پوچھا گیا آنتی مچھا کیا ہے تو انہوں نے اپنے تینوں ساتھیوں نے گلے ملے اور خوشی خوشی ہستے ہیں